ہیلو سٹوینڈز میں آپ لوگوں کو پھر امپورٹن کوشن کا کلیکشن ایویلیول کرانے جا رہا ہوں اور آپ سب سے پہلے یوٹیوب پر جا کر میتھمیڈکس بائی بھرسر چینل کو سرچ کریں میتھمیڈکس بائی بھرسر اور اسے سبسکرائب کریں اور کسی ویڈیو کو اوپن کریں تو شروع سے لے کر انتہ کا سٹڈی کریں آپ اس چینل کو اپنے دوستوں میں اپنے آس پاس ادھک سا دھک آپ زیادہ سیر کریں اس کی چرچہ کریں کم سے کم پانچ ویڈیوز کو آپ سٹڈی کریں دیکھیں آپ کی تیاری میں کتنا زیادہ امپورومنٹ آ گیا ہے اور اس چینل کا جو ایم ہے میکسیمم سفل اسٹوینڈز کا نرمان کرنا اس میں آپ سپورٹ کریں اب میں پارا کوشن بتانے جا رہا ہوں اور یہ گھاتان کرنی چیپٹر کا میں کوشن ابھی دے رہا ہوں گھاتان کے بمکرنی جس کو انگلیس میں کہتے ہیں پہلا کوشن ہے کیوپ روٹ فائیب کس سرینی کی کرنی ہے پہلا اپسن ہے تین دوسرا ہے پانچ تیسرا ایک بڑھے تین چوتھا ہے ون ہم لوگ جائیں گے سالوسن میں دیکھئے یہاں جو ہے اسی کو سرینی کہتے ہیں تو ہمارا اپسن کیا ہو جائے گا ہمارا اپسن اے جو ہے رائٹ آنسر ہے اس کو سرینی بھی کہتے ہیں سرینی برابر تین اور اس کو ہم لوگ کوٹی بھی کہتے ہیں اور اس کو انگلیس میں ہم لوگ آورڈر کہتے ہیں تو اس کرنی کا آورڈر کیا ہے تین ہے یہاں پر جو نمبر رہے گا اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں سرینی اب میں آپ کو دوسرا ایمپورٹن کوسطن بتانے جا رہا ہوں دیکھئے یہاں آورڈر چار ہے آورڈر پانچ ہے اور یہاں پھر روٹ میں آٹھ ہے پہلا اپسن کارا کس سرینی کی کرنی ہے یہاں دو دو بار روٹ کا پریوک کیا ہے تو پہلا اپسن چار ہے دوسرا پانچ ہے تیسرا بیس ہے چوتھا اسی ہے ہم لوگ جائیں گے سالوسن میں ایسے یہاں چار ہے یہاں پانچ ہے اور یہاں آٹھ ہے تو دیکھئے یہ جو آورڈر چار ہے یہ آورڈر پانچ ہے یہ دونوں ملٹیپلائی کر جائے گا چار گنا ہو جائے گا پانچ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں آورڈر جہاں پر لکھاتا ہے یہاں آورڈر اس کے اسطحان پر کتا آگیا بیس ہمارا آپسن سی جو ہے رائٹ آنسر ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں جیسے اگر مان لیجیے یہاں تین دے دیا یہاں چار دے دیا یہاں چھو دے دیا یہاں پر مان لیجیے کی ساتھ دے دیا اس کا آورڈر کہا جائے گا تو آپ کیا کریں گے یہاں جو ہے آورڈر کے جگہ میں جتنا رہے گا سب ملٹیپلائی ہو جائے گا تین چار تین گنا چار گنا چھو تین چھو کو بار ہے بارہ چھک بہتر اگر مان لیجیے سوال رہے گا اس کا آورڈر کیا ہو جائے گا تین چار چھے ملٹیپلائی ہو جائے گا اب میں آپ کو تیسرا کوسٹن بتانے جا رہا ہوں یہاں دیکھئے آورڈر میں ساتھ ہے اور روٹ میں ایک گارے ہے کرنی کا کرنی گت سنکھیا کیا ہے پہلا آپسن ساتھ ہے دوسرا ایک گارہ ہے تیسرا سیونٹی سیون ہے چوتھا ایک بڑا ساتھ ہے ہم لوگ جائیں گے سوالوسر میں دیکھئے یہاں یہاں جو نمبر ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کرنی گت اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریڈی کینڈ کہتے ہیں انگلیس میں ریڈی کینڈ اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ روٹ کے اندر جو نمبر رہتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ریڈی کینڈ کہتے ہیں کرنی گت کہتے ہیں اس طرح سے ہمارا آپسن بی جو ہے رائٹ آنسر ہے اب میں آپ کو چوتھا ایمپارڈن کوسن بتانے جا رہا ہوں یادی دو سو نواسی برابر سترہ کا پاور ایک بڑا پانچ ایکس تو ایکس کمان بتائیے پہلا آپسن دو بڑے پانچ دوسرا آٹھ ہے تیسرا سولہ ہے چوتھا بتیس ہے ہم لوگ جائیں گے سالوسن میں دو سو نواسی ہے اور سترہ پر پاور ایک بڑا پانچ ایکس ہے تو آپ دو سو نواسی کو اگر سترہ سے کٹیں گے تو سترہ بار میں کٹے گا مطلب یہ ہو جائے گا سترہ کا ہول سکوائر اور سترہ کا پاور ایک بڑا پانچ ایکس آدھار آدھار سے کٹ جائے گا دو برابر ایک بڑا پانچ ایکس پاندھونی دس ہمارا ایکس کمان ہمارا ایکس کمان جو ہے دس اس آپسن میں نہیں ہے ہمارا آپسن ای جو ہے رائٹ آنسر ہے اب میں آپ کو پانچما ایمپورڈنٹ کوسن بتانے جا رہا ہوں چاو سٹھ کا پاور چار بھاگا ہے آٹھ پر پاور پانچ اس کا بیلیو نکالنا ہے پہلا اپسن ہے آٹھ پر پاور آٹھ دوسرا ہے آٹھ کا اسکوائر تیسرا آٹھ کے پاور بار ہے چاو تھا آٹھ کے پاور چار ہم لوگ جائیں گے سالوسن میں چاو سٹھ کا پاور چار ہے اور بھاگا ہے آٹھ پر پاور پانچ چاو سٹھ کو آپ کیا لکھیں گے آٹھ کا اسکوائر اور پہلے سے چار ہے دونوں ملٹیپلائے ہو جائے گا چاو سٹھ ہے چاو سٹھ کو کاٹیں گے آٹھ ہی آٹھ چاو سٹھ تو یہ آٹھ کا اسکوائر ہو گیا چار پہلے سے ہے اور بھاگ میں رہتا ہے اور آدھار سمان رہتا ہے تو آپ جانئے پاور گھڑ جاتا ہے یہاں پاس چار دونی آٹھ ہے آٹھ میں سے پانچ گھڑ جائے گا آپ ڈائریکٹ لکھیں آٹھ میں پانچ گھڑے گا تو کتنہ ہو جائے گا تین تو آٹھ میں پانچ جائے گا تین آئے گا اس میں بھی آپسن ایک کریئٹ کریں آٹھ کا پاور تین ہمارا آپسن ای جو ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا دیکھئے آپ یاد رکھیں جیسے آدھار جیسے اے پر پاور ایم بھاگا اے پر پاور این تو یہاں پر پاور جو ہے گھڑ جائے گا گھاتاں کرنی کا یہ مہتپن نیم ہے اور اگر یہ گناہ میں رہے گا تو پاور جو ہے جوٹ جائے گا ایم پلس این اسی کو میں فالو کیا کہ آٹھ میں سے پانچ گھڑا کیا لکھا تین لکھا اب اس ویڈیو کو میں یہی سماپ کرنے جا رہا ہوں اور یا میرا کانٹریکٹ نمبر ہے نائن ون سکس ٹو جیرو فائیب ٹو فائیو ایٹ نائن اور نیا بیچ جو ہے چار مارچ دو ہزار چوبیس یا جو منڈے آ رہا ہے آج تو فرائیڈ ہے سات پندرہ سی باجدپور روڈ میں نیار ہیپٹی میریج ہال اور کلاس کا نیم جو ہے کریس کمپٹیٹیو کلاسیج تو آپ جو ہے آف لائن کلاس جن کو جوائن کرنا ہے نائے ویچ جیرو سے سٹارٹ کرنا ہے میتھمیٹکس کو تو آپ اور بیلم ہم کہیں گے کہ آپ پہلی کلاس سے ٹرائے کریں جوائن کرنے کا تھینکیو بیری مچ تھینکیو بیری